جدو ہیں دو سال پہلا موڈی اور دوجہ جڑے کے اپنی انہا دی کھیڑ ہے ایک سکیم رائیں آئے کہ جی اسی ہون ریگولر فوج نارو اگنی ویر جڑے نے پرتی کریں گے اگنی ویر چار سال لیں کہ چاہ انہوں فولی ٹریننگ فوجیاں واری ہوئے گی تو انہوں پینشن کوئی نہیں ہوئے گی چار سال بعد انہوں اسی لمسم دے کے جڑے آو بیدا کر دے آنگے تاکہ وہ اپنا کام کو مشروع کرن جدو ہیں انہوں نے اگنی ویر سکیم بڑھائی جتھے کہ کچھ ساپ کا فوجی جرنیلہ نے بھی پارچ گروہد کیتا ہے کہ چار سال تو سی کی کرونا ہے نا تو اس تو بعد جدو ساتھ میں جنگ ہونی ہے انہوں نے کسے قابل نہیں رہنا پر مقصد ہے انہوں نے اپنے رسس کاٹروں فوجی ٹریننگ دبونا ہے اور کوئی نہیں ہے لیپال نے نہ کردتی کہ پاہی اسی ہیں چار سال دے تو اڈے پروجیکٹ لے فوجی نہیں دے سکتے نتیجے جہے تو اورٹیں آج بھی نہ ہی ہیں چائنا کین ٹو ریکلیوٹ گرکھا سولجرز انٹو پی ایلے جڑی انہوں نے پیپلز لیبریشن آرمی ہے ویلٹ بکام تھرڈ کنٹری آفٹر یوکی انڈیا ٹو ہائر دا فیرلیس میں جڑے اپارتی فوج گرکھے نے جننی کو جدو پینشن بھی لیندہ نے بہت سارے نپال جا کے ساتھل ہو جاندہ نے جنناک نیپال کا دیفنس بجٹ ہے وہ دین اڈو زیادہ منی جڑی او نیپال دے ریٹائر جڑے فوجی نیو پینشن دے روپ چلیں دے پانچ سو ملی انتوں زیادہ موسیقی جڑیوں کر دی اور نیپال نے نا کر دی اور اتے جڑے نیپالی ہون پارٹی فوج بیچ پرتی نہیں ہونا چاہدے خبرہن کے گورکیاں نو چینی فوج بیچ پرتی کرن لی چین سرکار جڑیوں وچار کاری ہے سو ویورز اس وچار شرطہ جو کلاں اسی توڑے جڑے میں سے نیوڑا نا چاہدے ہیں سو حردیب سنگھ جی فتہ بلان دینے اور خالصان جنباد کہنے اور کہنے کے اگر آنجی راجن پریتوی سننو فتہ بلان دینے منجید سنگھ جی فتہ بلان دینے اور میگرار سنگھ جی فتہ بلان دینے اور بلجیت وراد جی فتہ بلان دینے سو اسی طرح سنگھ گرچہ جی کہنے نے خالصان زندہ باد اور جیت سنگھ اور اندے بہت سارے میسیج نے سو انا میں پڑھا گی جڑے میں لگ رہے کہ میں پڑھ سک دیا سو میں نو پورا جکین ہے کہ اے دومے دیش توڑنگے تاں ہی توڑنگے تاں ہی بچایا ہے تاں کرپت کے نا جنا نو سو بچا رہے ہیں تو چینہ ایک منٹ گریٹ نیوز فرم ڈاؤن انڈر ٹو ینگ ٹربان سیکس سلیکٹڈ فور اسٹریلین یو نائنٹین کرکٹ ٹیم وش دیم بیل ہاں جی سو اسی طرح جگتار سنگھ جی کہنے نے دے گا تے گا دے مال کو دے گا تے گا دے مال کو رکھو برد بنا بانے بانے دی ہاں جی جی اسے طرح ساڑکو میسج ہے گا ہے گروو چرنا چار داس ہے ہاں جی سو جد سنگھ جی محسل ہونا کندھنے کے میں دلی منو پتہ نہیں کیوں نا دے میسج سوری بارد دار کالا سنگھ جی فتی بلان دینے سو اسے طرح ساڑکو میسج گا ہے منجی سنگھ مٹھارو جی رانا سو کندھنے ٹی بی ٹی ٹی ٹیم انڈ آر سپورٹیو لولی پیپل دکٹر رامجی سنگ جی اور بی بی نیل مکور جی شکریہ شکریہ سب تو اہم گال اپنے پروار نے بلکا جی اسی اپنے کارانچ اپنی سنگنی ہیں اپنے بچے بچیاں انہاں اونو اویر کردے ہیں انہاں نو حصہ بنادے ہیں انہاں دے اندرے سپرٹ پردے ہیں جی دوسری بچیاں نو گرمت کلاسان جلے کے جاندے ہیں انہاں نو ہیتے ہاس دا پرائیٹ دندے ہیں جی وہیں اسی اکثر ہے کہن دے ہیں کہ بھائی راج کرے گا خالصا دے دو ویڑے جڑا سیکھ پڑ دے انہوں پھر بہتی سمجھا ہاں انہوں تو انہوں سمجھانا پہ گا کہ پائی ایک سو بہتر ورے پہلا اسی سچ مچ سچاک انصافتے عدارت ایک راج پاک دے مالک سی جنہوں آج بھی دنیا دے وچی کا در شرائع دے تو عورتے دیکھا جان دے ایک پرائیڈ بچیاں بچیاں دے وچی ساڈے ہوئے گا جی سو منجید سے مٹھار ہو رہا دا ایک اور میں سے کہنے کی ایف سی چیف ہاں جی کی سی ایف چیف ہاں جی پرم جی سنگھ پانجوار ہائیلی رگارڈز ایور فوردار لائف ڈیڈیکیشن ڈو گرو خالصہ پانت اور اسی طرح سکھ جندر جسر جسر بھی لکھ دینے سنو فتح بلان دینے اور کہنے کے ایک یونکار ویڈچے کی فتح بندی سنگھا نو رہا کرو خالصان زندہ باد جتھے دار جگتار سنگھ وارا زندہ باد سو اسی طرح ساڈیکل میسج سنگھ چاہ رہے ہیں پھر سنو لکھ دینے کی خالصان زندہ باد سو اسی طرح جسویر بھروار سنو پتح بلان دینے پرتپال سنگھ جڑا چین نانی ہوئی سنو پتح بلان دینے اور اسی طرح کافی سارے میسجنیں اسی سابدہ پو پو شکریہ دا کر دی ہاں جی ہون اسی ٹاپک والا آن دین کیونکہ پچھلے کچھ پیریٹ چھ اسی انٹرنیشنلی جڑیاں پر بابت کرنواری ہیں کٹناوہ نے انہاں دے ہوتے بہت زیادہ چرچہ نہیں کی تھی ایک قدر ایک دو سیگمنٹ تو ہندے نے لیکن اسی یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھی جہوں جہوں آہ انڈیا امریکا وال چوکدہ جاندے ہیں آئیسولیٹ بھی ہو رہا اس خطے لے وچھ ان پچھلے دنہیں جس ہی دیکھیا کہ بھی رشین سائیڈ نے ایک طرفہ جڑی انہا دے وچھ ڈیل چال رہی سی کہ اے روبل اور روپی اے بزنس کرنسیز ہونگی ہیں وہ روس نے سٹاپ کرتا نہ کر دتی اسی طرح جڑی انہا دے باوجود کے رشی سونک لال موڑی دے تاکے وڑا ہے انہاں خوش کرن رہی ایکسٹرا مائل جڑا ہے وہ جا رہے لیکن جڑی انہا دے آڑوی بزنس ڈیل کئی مہینے پہلا آئے دے سیکٹری لیول دے ہوتے ٹاکس رہیں جڑی ہے وہ فائنل وال جا رہے ہی اسے وچھ بھی رکاوٹ ہے اگر نہیں تھو ہو رہی انچہ ہے اور یہ خبر جڑی کہ دا ایشان نے دھتی ہے یہ بڑی ایم خبر ہے کیونکہ اس کال دا تیان رہے کہ جدو اسین گورکھیں دی گورکھیں بے شک نیپال نال جڑ دے نہا دا مدر لینڈ جا انہا دی فادر لینڈ تا نیپال ہی ہے انہا حالا وڈی گھن تیچ گورکھیں پارد دے وچھ بھی رہن دے نے جوہیں انہا دا گورکھا لینڈ تے انہا دی مانگ بھی رہی ہے ویسٹ بنگال چنے جڑا نینی تال چنے دیرہ دون چنے ترمشالہ میکلوڈ گانج اس بیلٹ دے وچھ آلموسٹ زیادہ نہیں تا ون فور تھا باد دی گورکھیں دی ہے نیپالیاں دی ہے اور بہادری دے لئی جانے جاندے نہیں ویسے بھی ماؤنٹین ایرین پہاڑی لوک نے اور اس قلدہ بھی تیان رہے کہ ایون انہا دا ایک گریٹ جینرل عمر سنگھ تھاپا جنہیں شملہ گڑھوال کافی ایریے فتح کر کے ایون کانگڑا جڑا ہے اس دا کلاوی کی ایرلے آئی سی اور وہ پیریڈ سی کہ کانگڑے دے بادشاہ سارچند کٹوچ نے پھر مارجر انجید سنگھ تک پہنچ کیتی سی کہ جے اے تو سنگھ میں سانو جڑا ہے انہا تو بچاؤ تیسی تو اڈے حوالے قلعہ کر دے آنگے اور سکھ فوج آئی گورکھیں اور سکھان دی لڑائی ہوئی پاوے سکھ فوج جتی فائنلی عمر سنگھ تھاپے انہوں کیرہ چکڑا پہ آئے پر مارجر انجید سنگھ بہت پرباوت ہوئے گورکھیں دی بہادری ہونا دی سکل ہونا دی فائٹنگ تو دا لاسٹ بریتھ واری سپیرٹ تو اور اہی کارنسی کے جدہوں پھر گورکھیں اور انگریزہ دی نے پاور اور اسٹڈیا کمپنی دی جانگ ہون دی ہے تے اتھوں جڑے گورکھیں کچھ نکڑ دے نہیں جان دوجہے نہیں سکھ راج دے بیڑے مارجر انجید سنگھ نے پیدل کیونکہ گورکھیں کوڑسواری وارے نہیں سی بہتے پیدل فائٹ کردے سی اور انہاں دی جڑے انفینٹریہ و گورکھیں دی بنائی اور انہاں گورکھا رجمنٹس جڑے سکھ راج دے ویڑے سکھ فائدہ حصہ سی انہاں نے ملتان دی لڑائی ویڑے بھی اور پشاور دی جانگ ویڑے بھی اور جدھوں قبائلیاں دے نار دوسریاں جنگاں ہون دی انہاں دے بڑی جڑی ہے وہ بہادری دے نار لڑے یہی کارنسی کے جدھوں ایون مہارانی جندا جلاوطنی چون کلیج دی قید چون نکڑی تھے جلاوطنی لے گئے نیپال گئی اور اس ہی ہمیشہ ہی تھینک فل ہون دے ہیں کہ سوڑا ستارہ سال مہارانی جندا انہاں نے بڑے آنر نار جنوہ جسی پولٹیکل اسائلم کہن دے ہیں انہاں نے رکھے ہیں سو انگریزہ نے بھی گورکھین دے نار پہلا تا انہاں دیا ہیں جنگہ ہوئی ہیں پر پھر انہاں نے نیپال دی سوورنٹی نو مانے لیا ہمارا جنو اور پھر انہاں نے اپنی فوج دے وچھوی جڑے نیپالی نے وہ وڈی گھنٹی چھو دو ورڈ وارز ویڈے اور دوسرا ہے اور جدھوں انہاں نے سنتاری سب کانٹیننٹ نو ڈیوائیڈ بھی کیتا پارت اور پاکستان دے وچھ ادھوں بھی انہاں نو حق دتا ہے کہ بھائی تو اسی برڈش ریجمنٹس دے وچھویں ہی جاری رہ سکتے ہوں آج بھی پامیونہ دی گھنٹی ہوں کٹ گئی ہے پر برڈش آرمی دے وچھوی گورکھے نے اور جڑے سلانہ جننے کے بھی انہاں نے رکھنے ہوں دے نے انہاں پال چھو جا کے پرتی کر دے ہیں پاکستان نے بھی آفر کیتا سی کہ بھائی اسی جڑا گورکھا ریجمنٹ رکھ سکتے ہیں پر اس وڈے نیپال دا راجہ جڑا ظاہر ہے نیرو دے انفرنس تلے سے انہیں نہ کر دتی سی اور اس وڈے پاردی فوج دے وچھ چاری بٹالین اور چاری بٹالین جڑیاں نے ست گورکھا ریجمنٹس نے کمپلیٹ ایک بٹالین سے ایک ہزار جوان ہوں دے سو چاری ہزار نیپالی گورکھے جڑے نے او پاردی فوج دے وچھ سرو کر دے نے حالا یہ نا چون ون تھرڈ اک تہائی جڑے نے او نیپال چو پرتی کی تے جاندے نے دو تہائی جڑے نے جو میں میں کیا ہے جڑی ہیں گورکھا پاکٹس جڑے ہوں دو دو سو سال تو رہ رہے ہیں پاردے وچھ گورکھے لیکن ایک تہائی وی بہت وڈی گھنٹی بان جاندی ہے دس ہزار تو زیادہ یہ نمبر چلا جاندے بارہ تیرہ ہزار ہون اس حالت دے وچھ جدوں دو سال پہلا موڈی اور دوجہ جڑے کے اپنی ایک سکیم رہی آئے کہ جی اسی ہوں ریگولر فوج ناڑوں اگنی ویر جڑے نے پرتی کرانگے اگنی ویر چار سال لے انہوں فلی ٹریننگ فوجیاں وڑی ہوئے گی تو انہوں پینشن کوئی نہیں ہوئے گی چار سال بعد انہوں اسی لم سم دیکھے جڑے ہوں ودا کر دے آنگے تاں کہ وہ اپنا کام کو مشروع کرن تو ہوں نیپال غریبی بڑی ہے نیپال دے وچھ جدوں فوج جاندے ہیں اور اس ویڈے بھی جڑے پارتی فوج گرکھے نے جنی کو جدوں پینشن بھی لیندے ہیں بہت سارے نیپال جا کی سیٹل ہو جاندے ہیں تو آلموسٹ جنناک نیپال دا ڈیفینس بجٹ ہے او دے ناڑوں زیادہ منی جڑے یہ ہو نیپال دے ریٹائرڈ جڑے فوجی نے ہو پینشن دے روپ چلین دے ہیں پانچ سو ملین تو زیادہ ہوں نے نیپال سرکار کیونکہ ہوں نیپال دے وچھ پارت پکھی سرکار تھا نہیں ہے جدوں انہوں نے اگنی ویڈ سکیم بڑھائی جاتے کئی کچھ سابقہ فوجی جرنیلہ نے بھی پارچ ویرود کیتا ہے کہ چار سال تو اسی کی کرونا ہے نا تو اس تو باہ جدوں سچو جنگ ہونے ہیں انہوں نے کسے قابل نہیں رہنا اور بہت پر مقصد تھا انہوں تھا اپنے آر ایس ایس کارڈرنوں فوجی ٹریننگ دبونا ہے اور کوئی نہیں ہے مقصد سو نیپال نے نہ کردتی کہ پائی اسی ہیں چار سال دے تو اڑے پروجیکٹ لئی فوجی نہیں دے سکتے نتیجے دے تو عورتیں آج بھی نہ آئی ہیں ہون چائنہ نے دیکھا ہے کہ بھی اکپا سے تجمہ اکثر ادھا موسے تونگ دی اس سٹیٹمنٹ کے بھی تبت جڑا ہتھیلی ہے اور نیپال سکم پٹان اور ساؤت تبت جنہوں اور لڈاکھ اے پانچ انگڑا نے سو انہوں نے اس کال دے ہوتے میں خبر ہے کہ چائنہ کین گرخہ سولجرز انٹو پی ایل اے جڑی ہونا دی پیپلز لیبریشن آرمی ہیں ویلٹ بکام تھرڈ کنٹری آفٹر یوکی اینڈیا ڈو ہائر دا فیرلیس من ہن چین نے اس تحت کام کر رہا ہے کہ بھی ہن جے انڈیا جو نہیں جا رہے تو زا رہے تھوڑا بہتوں نہ دی آنے پلائیمنٹ بھی ودی ہوئے گی اور چائنہ یہ ویزولائز کر رہا ہے کہ آنڈ وڑے پیریڈ جس قسم دی ٹینشن پارد دے نار جہاں امریکہ دی انٹریفیرنس ہے اے بہادر جڑے نے اے پہاڑی لوک نے جڑی گراؤنڈ بھی بیٹھ لیا ہو دے چینا تو ودیہ کوئی سولجر نہیں ہے جویں ساڈی کرپان سکھ پا رہے ہمیشہ ہوندہ ہے بھی جو پتہ نہیں کدھوں کرپان انہ دی کھکھری ویپن ہوندہ ہے گور کے اندار جو اسی گروہ ہو رہے سی ساری ہیں ہی پرائیوٹ جڑی سکیورٹی اور دوجہ دے جڑے چونکی دار ہوندے سی سکیورٹی گارڈوں گور کے ہوندے سی اور وہ پورے ایلائٹ اپنے کام دے وچ ایک بہت وڈی گالہ ہے خبر لمبی چوڑی ہے پر میں کڑیوال دیکھ رہے ہیں میں ویرویچ نہیں جا ہوں گا جے ایمیں ہوندہ ہے میں سمجھ دے بھی آلریڈی جتھے پارت نے اگر نہیں ویر دے نا تھلے اپنی جڑا جڑیاں نے وہ پٹنیاں شروع کیتیاں ہوئی ہیں وہی جے اندہ اینڈ نپالی گور کے چین دی سائٹ تو انہ دی جڑی ہے وہ پی آلے چلاڑ رہے ہونگے پھر جڑے ایون پارتی فوج وچ لے گور کے رہے ہیں انہ دی لائلٹی دے اتے بھی جڑا سوالیاں نشان لگے گا وہ اپنے ہم وطنہ جا اپنے ہم قوم دے خلاف جا کے نہیں کھلون گے جے کھلون گے ہوئی شاید اس سپیرٹ نہ نہ کھلون اور یہ بھی داثر ہے کہ پائی نپال کے میں پارت دے خیمے چھو نکڑ کے آلموسٹ چین دے خیمے چھو جا چکے جی ڈار ساتھ اور بہت شکریہ سواتھ لینے بریگ پیورز توسو کتنی جانے مل دیں آفر دیس شورٹ بریگ